اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل میں لے کر آیا ہوں جو حضرت مولا کائنات مولا علی سے منصوب ہے اور اس عمل کو حضرت علی نے ایک بندے کو بتایا تھا وہ بندہ کافی زیادہ پریشان تھا اور اپنی پریشانیوں کو لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی مجھے کچھ ایسا طریقہ بتا دیجئے جس کی مدد سے جس کے ذریعے سے میرے اوپر کی پریشانیاں ٹھل جائے حضرت علی نے اس کو ایک ایسا وظیفہ بتایا ایک ایسا عمل بتایا جس کو پڑھ کر کے وہ بندہ اپنی پریشانیوں کو منٹوں میں ہی ختم کر گیا یہ حضرت علی کا بتایا گیا طریقہ ہے اور جو کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی ہر تمنا ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے یہ وظیفہ ایسا ہے کہ فرشتے اس کے ذریعے سے ندہ لگاتے ہیں یعنی کہ فرشتے اس بندے کی طرف جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے فرشتے اس کی طرف ندہ لگاتے ہیں کہ اے فلا شخص اے فلا کے بیٹے تو کیا چاہتا ہے مانگ لیں اس عمل کو لے کر بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو اس کے مطالق بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ہی کرشماتی عمل ہے بڑا ہی پاورفل عمل ہے اور یہ کسی بھی کام کے لیے مفید ہے اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی بریشانی میں فس جائے تو اس کو یہ عمل کر لینا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ مہینوں تک پڑھنا ہوگا یا پھر اس کو ڈیلی پڑھنا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک دن میں آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کر سکتے ہو ورنہ اگر وائز اس کی تین دن کی لیمیٹر اور تین دن میں آپ کو یہ مکمل کرنا ہی ہوگا تب ہی جا کر یہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے اب وہ سب سے پہلے اسم آزم آپ سن لیجئے وہ اسم آزم ہیں وہ دو اسم آزم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاورفل ہیں اور وہ دو اسم آزم ہیں یہ دو اسم آزم ہیں جس کو صرف اور صرف سوہ لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تین دن کا وقت ملتا ہے عمل اسٹارٹ کر رہے ہو جب سے اور اس عمل میں آپ کو ترکے ہیوانات کر دینا ہے تین دن تک کہ آپ کو نہ ہی کچھی پیاس کچھا لہسن یہ ساری چیزیں کھانی ہیں تین دن تک کہ یہ عمل جاری رکھنا ہے مسلسل ایک دن میں اگر کوئی کمپلیٹ کرنا چاہے تو وہ ایک دن میں بھی کر سکتا ہے لیکن ایک دن میں ہوگا نہیں اس لئے تین دن کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس عمل میں تین دن کا وقت ملتا ہے تین دن میں آپ سوہ لاکھ مرتبہ اس کو کمپلیٹ کر لو اب یہ کام کس آتا ہے کیا کیا کام آتا ہے کیا کیا اس سے فائدے ملتے ہیں فائدے تو بہت سارے حصے اگر سکت سے سکت مشکل آ جائے یا پھر ایسی پریشاری جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی لاکھوں کا کرز ہو گیا ہو کسی چیز کی دور یا پھر پیسے کی ضرورت ہو یا پھر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی اگر ایک بار اس عمل کو کر لیا جائے تو ہر چیز مل جاتی ہے کبھی بھی آپ کو رسوائی دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو سکتی ہے یعنی جس مقصد کے لئے اس کو پڑھا جائے سوالاک مرتبہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا ہے دوسری بات اس کو پڑھنے سے گھر میں برکت بھی آ جاتی ہے دکان میں پڑھو گے تو دکان میں بھی برکت آ جائے گی اللہ کی رحمت کے جلوے آپ کو دکھنے لگ جائیں گے اگر اس کو آپ کرتے ہو تو جیسے ہی یہ پڑھنا ہو جائے پڑھنے کے بعد میں جیسے ہی آپ کمپلیٹ کر لو سوالاک مرتبہ فاتحہ بھی دینا ہے کوئی میٹھی چیز پر اور غریب بچوں میں مسکینوں میں اس کو تقسیم کر دینا ہے جا کر کے یہ جو عمل ہے نا یہ ایک ہی بار کرنے والا ہے یعنی ایک بار کرنے کے بعد آپ کو فائدے ہی فائدے ہو گئے گھر میں کبھی بھی آپ کے تنگ دستی نہیں آئے گی گربت نہیں آئے گی بیماریاں آپ کے گھر سے دور رہے گی بلائے زمینی ہو چاہے آسمانی آپ کے گھر تک نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کوئی چیز مل جائے اور آپ اس کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ مل نہیں رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہو سچی اور اچھی نیت لے کر کے کرو انشاءاللہ دالہ یہ کام آپ کے ضرور پورے ہوں گے اس کے ذریعے سے کلب منور ہوتا ہے دل روشن ہو جاتا ہے اور اللہ دالہ کی آسے بندہ پھر گافل نہیں رہتا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اتنی زیادہ مفید ہے نا یہ اس میں آزم آپ اس کو ایک بار کر کے دیکھو گے آپ اس کو بار بار کرنے کی کوشش کرو گے بار بار پڑھنے کی کوشش کرو گے یہ ہر کام میں آپ کی مدد کر دے گا چاہے روحانی مسئلہ ہو یا پھر جسمانی ہر کام میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اور ہر پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور بھی کر سکتا ہے